اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتا ہوں سب لوگ خیریے سے ہم میں اپنا چیز خیال رکھ رہے ہوں گے یہ ہے پاکستان کو نیوزیلینڈ نے 75 سے دوسری اوڈر مشکل دے دی ہے جس کے بعد پاکستان انڈیا میڈیا کا ریاکشن آ رہا ہے تو اس کے اندر وکران گفتا صاحب کا ریاکشن آیا ہے شیب اختر وسیم اکرم اور امیز راجہ کا ریاکشن آ چکا ہے کیونکہ پاکستان نے بہت اچھی کرکٹ نہیں کھیلی ہے پور کیپٹنسی دیکھنے کو ملیے پور فیلڈنگ سی تقریم آدھے دہ جناب میں کیچ اور رن آؤٹ مس کی ہیں رضوان نے اکیلینی تین کیچ ہوڑے ہیں سٹم کے چانسز مس کی ہیں تو بہت ہی پور فیلڈنگ سی رضوان اور باقی ٹیم کی جانب سے مگر پھر بھی نیوزیلڈنگ جو ایک ٹائم پہ لگ رہا تھا کہ ساڑھے تین سو کر جائے گی محمد نواز اور نسیم شاہ کی اچھی بالنگ سے دو سو ایک سر تک روکنے میں کامیہ ہوئے تو ہمیں لگ رہا تھا کہ بہت ہی سلو ٹارگٹر کم ٹارگٹر پاکستان ایزیلی چیز کر لے مگر ایسا نہیں ہو سکا فخر بھی نہیں چلے امام بھی نہیں چلے حریص سہیل بھی نہیں چلے رضوان بھی نہیں چلے آغا سلمان کوئی بھی نہیں چلے کیا جا رہا ہے کہ اگر وہ کھڑے تھے تو وہ جتا سکتے ہیں مگر وہی بابا آزم کے بارے میں کہا جاتا تھا وہ ایک اچھے فنشن نہیں ثابت ہوئے اور وہ میچ نہیں جتا سکے جس کے اوپروں پہ بہت ہی میڈیا میں تنقید ہو رہی ہے پکستر میڈیا اور انڈیا میڈیا میں بہت ہی تنقید کی جا رہی ہے ایک ٹائم پہ لگ رہا تھا کہ نیوزیل لینڈ کونویر ویلنسیم کی اچھی پارٹنرشپ تھی کہ نیوزیل لینڈ ساڑھے تین سو کر جائے گی مگر محمد نواز نے بریک سرو جلایا پیٹ میں ٹرم زیادہ تھا تو میں آپ کو سکور کارڈ ایک بار پڑھ کے سنا دیتا ہوں دونوں ٹیم ہوگا تاکہ آپ کو پتہ لگ سکے کہ میچ کی سیچویشن کیا رہی تھی تو سب سے پہلے تھے نیوزیل لینڈ نے تاجید کے بیٹنگ کا فیصلہ کیا تو جو ان کے لئے بہت ہی اچھا ثابت ہوا تو پہلی بکر تو فین لینڈ کے فین لینڈ کی تھی جو ایک بار پھر نہیں چل پائے انہوں نے چار گندوں پہ ایک راند بنایا ڈیور کونوے بہت اچھا کھیلے پچھلے میں بھی بہت اچھا کھیلے تھے تو انہوں نے ایک سو ایک راند بانوے گندوں پہ کیا جس میں تیرہ چوکی اور ایک چکا شامل تھا کینی ویلسیم جو کیپٹن تھے انہوں نے بہت اچھی انہوں نے کھیلے مغروم کی سنجھری رہ گئی انہوں نے سو گندوں پہ ایٹی فائیو رن کی جس میں دس شاندار چوکے شامل تھے ڈیری میچل سات پہ پانچ ٹوم لیتھم تین پہ دو گیلن کلیس آٹھ پہ تین میچل بریسول چودہ پہ آٹھ اچھا جی میچل سینٹنر چالیس پہ سینتیس ٹم سو تھی چار گندوں پہ زیرو رن پانچ پہ زیرو اور بارہ ایکسٹرہ رن تھے اور ٹوٹل فورٹی نائن پوائنٹ فائف آوروں میں دوکھ سو اسٹھ رن بنائے نیوزیلینڈ نے اور ویکڑ گینے کے ترتی بتا دیتا ہوں پہلی ویکڑ دو رن پہ گری دوسری گری بہت ہی اچھی پارڈنرشپ تھی ون ایٹی تھری پہ ڈیوٹ کونوے آٹ ہوئے پھر ساتھ ہی اس کے بعد پاکستان کے ڈیوٹ کونوے کے بعد پاکستان کے ہاتھ میں میچ آ گیا ایکسو چینوے پہ تین ڈیری میچل ایکسو اٹھانوے پہ چار ٹاملے تھم اچھا جی دو سو ایک پہ پانچ کینی ویلسیم بھی آؤٹ ہو گئے دو سو چھے پہ چھٹی گیلن کلیس دو سو بیس پہ ساتھویں اور دو سو اٹھتیس پہ آٹھویں دو سو چالیس پہ نویں اور آخری ویکڑ میں تقریباً بیس اکیس رن بن گئے اور دو سو اکسٹر پہ آخری ویکڑ گری بالنگ میں پاکستان کی طرف سے نسیم شایق برفی کامیاب بالر سے حمل ہوئے آج کل بہت ہی اچھا یہ اوڈی آئی میں کر رہے ہیں تو انہوں نے ایٹ پوائنٹ فائٹ آور میں اٹھانوہ رنز دے کے تین خلالیوں کو آؤڑ کیا ہاریس روف دس آوروں میں فورٹی سیونہ رنز دے کے ایک ویکڑ لی محمد وسیم جونین نے سات آوروں میں تھوڑا سے چھالیس رنز دے کے زیرو محمد نباز انہوں نے بہت ہی شانددار بالنگ کی انہوں نے بہت ہی اچھا بی تھوڑ دل دلائیا دس آوروں میں اٹھانوہ رنز دے کے چار ویکڑے لیے اسام امیر جن کا ڈیبی ہو تو پیچھلے میں بہت شاندار بالنگ کی تو انہوں نے دس آوروں میں بیالیس رنز دے کے ایک ویکڑ حاصل کی ہے آگا سلمان نے چار آوروں میں تو انہوں نے مہنگے ثابت ہوئی اٹھائی رنز یہ کوئی بھی کرنے ملی تو پاکستان کا بیٹنگ کا آغاز کوئی اچھا نہیں تھا فخرد مان ڈک پی آؤٹ ہوئے سات آوروں میں سات بالوں میں سوری زیرو رنز امام الحق بارہ پیچھے ایک چوکہ ہمارا صرف بابراز نے بہت ہی مضامت تھی انہیں کھیلی انہوں نے ایک سو چودہ گندوں پر سیمنٹی نائنہ بنے جن میں آٹھ چوکے اور ایک چکہ شامل تھا محمد رضوان بھی کوئی کارہ مجھ ثابت نہیں ہو سکے کہ انہوں نے پچاس گندوں پر ٹائرن دو چوکے شامل حریف سہل اکیس پہ دس بنا کے بالڈو ایل بھی ہوئے آغاز سلمان بائیس پہ پچیس بہت اچھا کیلے تھے رن آؤٹ ہوگے تو یہ کی پوائنٹ تھا اگر یہ رن آؤٹ نہ ہوتے تو بابر آدم کے ساتھ اگر یہ پارٹرشپ بل کرتے تو پاکستان شاید میچ جیت بھی سکتا تھا سینئیوں کے بابر آدم کے ساتھ کوئی پارٹنرشپ نہیں لگی کیونکہ ٹیم گیم ہے تو پارٹنرشپ کا ہونا بہت ہی ضروری ہے یا لپے نہیں چاہیے ہو تو پراپر کرکٹنگ شورٹ چاہیے ہوتی ہیں محمد نواز پانچ پہ تین بنا کے بیسوان نے بول کیا اسامہ بھی نو پہ بارہ ایک چکا اور ایک چھکا مارا تو لیتھم نے کیچ لیا اور تم سو تین ان کی بگڑ لی محمد وسیم رن آؤٹ تیرہ پہ دس سمجھ نہیں آرہی کہ رن آؤٹ ہونے کا تو تک ہی نہیں بنتا دو خلاڑی ہمارے رن آؤٹ ہو گئے ہیں ما شاء اللہ سے نشیم شاہ دو پہ زیرو ہارس روف تین پہ زیرو نو رنز ایکسٹر تھے اور ٹوٹر پاکستان نے ون ایٹی ٹو رنز بنائے فارٹی سری آور پاکستان کی پہلی ویگر فکر دمان چھے پہ گری نو پہ امام دوسری اور چون سٹھ پہ تیسری کی چکی تھی رزوان اور اس کے بعد کوئی بھی خلاڑی سمجھ سال کے نہیں گھیل سکتا چھاسی پہ ہارس علچار ایک سو چوبیس پہ آگا سلمان پانچ چھے محمد نواز ایک سو بیالیس پہ اسامہ امیر کی ویگر گیری ایک سو بیالیس پہ اور سوری ایک سو اٹھاون پہ ایک سو تیہتر پہ وسیم جنئر آن آؤٹ ہوئے ہیں بابر آزم ایک سو بیاسی پہ بابر آزم چلے گئے ہیں تو ماشاء اللہ بابر آزم جیسے آؤٹ ہو اس کے بعد ہی ہارس روب بھی آتے ہی آؤٹ ہو گئے ایک سو بیاسی پہ تمام کے تمام آؤٹ ہو گئے بالنگ میں اٹم ساؤتھی نے بنائے ہیں چھے آوروں میں ایک میڈن دو ویگٹ لوکی فرگوزن نے لیا سات آوروں میں اکتیس رن دے کے ایک ویگٹ میچل سینٹرن نے ایک ویگٹ لیا دس آور میں چونتیس رن دی ہے میچل بریسول نے دس آور میں اتیس دے کے ایک اس سعودی اگر پاکستان کا ٹیم ورک نظر نہیں آیا پہلے ہم نے بہت ہی میس فیلڈنگ کی تو ایک ٹائم پہ لگ رہا ہے سکور تین سو سے ساڑھے تین سو جائے گا مگر نواز نے بہت اچھا تو مگر ہم پاکستان میں واپس آ گیا تھا تو لگ رہا تھا یہ ٹارگٹ کچھ بھی نہیں ہے پاکستان کے لیے مگر یہ ٹارگٹ پاکستان کے لیے بہت زیادہ ساتھ بھی تو پاکستان کی بیٹنگ چلنی پائی بابر آدم کوئی بھی خلاڑی پارٹرنشپ لگانے کو تیار نہیں تھا بابر آدم ایک اکیلے کھڑے رہے اور اینڈ میں وہ بھی آؤٹ ہو گئے بابر آدم بہت میڈیا نے بھی بہت باتیں کی انڈیئر میڈیا نے بہت باتیں کی ہیں تو بابر آدم ویسے بھی تنقید کی ضد میں ہیں ان کی کپتانی کو لے کے تو اگر پاکستان ٹیم یہ سیریز ہار جاتی تو بابر آدم کی کپتانی جانے کے بھی چانسیزو میا اور پریشز میں آ جائیں گے بارال تیسرا میچ پر سو کھیلا جائے گا تو پھر دیکھتے ہیں کہ کون ٹیم دیتی ہے بارال بہت ہوتی تگڑا اور شاندار نیوزلینڈ نے کم بیک کیا ہے تو یہ آسان میچ نہیں ہونے والا تو امید کرتے ہیں کہ پاکستان جیتے تو ابھی تک لیے اتنا ہی کرکر سے جوڑی تمام میوز کو جاننے کے لیے اب ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن دمانا مت بوجھے گا ابھی تک لیے اتنا ہی اللہ حافظ